السلام علیکم ویورز میں محمد افان شیئر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج عید کا بکرہ عید کا دوسرا دن ہے اور آج ہم نے سوچا کہ تکہ بنا لیا جائے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایف ایس نے بھی قربانی کی تھی اور ماشاء اللہ سے کافی قربانی یہاں پر ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بلکل سناٹا ہے بارج بھی اس وقت بلکل رکھی ہوئی ہے بادل چھٹے ہوئے ہیں بہترین محول اس وقت جو ہے وہ ہوا ہوئے تو کہنے کا مقصد ہے ویورز یہ یہاں پر اس وقت ہم جی ایف ایس کے جو جگہ ہے یہاں پر ہم سوسائیٹی کے اندر انجوائے کر رہا ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سمپل سا سیٹ اپ ہے تکوں کا اور یہ ٹری ہم نے لیے ضروری ہوتی ہے تکے لگانے کی لیے یہ ہمارے تکے پڑے میں یہ ہمارا ہات پوٹ ہے اور یہ ہماری سیخے چل رہی ہیں اور انجوائیمنٹ چل رہا ہے بچہ پاٹی اس وقت گھر پہ ہے اور یہ ہمارے زائد حسینی صاحب ہیں تو زائد بھائی سے کچھ باتیں کرتے ہیں السلام علیکم زائد بھائی اللہ کا شکاہ ہے زائد بھائی اور سنائیں کیسا رہا یہ محول یہاں کا کراچ آپ کا سوسائیٹی کا محول کیسا لگا یہ بتائیں ماشاءاللہ بازش میں تو بڑا خوشگوار موسم میں اور چھنڈی چھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور دنیا سے ملکب بھی رغبتی ہیں کوئی شور نہیں اور اچھا جوائے کر رہے ہیں اچھا کراچی کو بدے نظر رکھتے ہوئے یعنی بابا موڑ سے سرجانی کلیفٹن ڈیفینس آپ تو ماشاءاللہ پورا کراچی کنتے ہیں تو اس کو کمپیریجن کرتے ہیں اگر ہم اپنی سوسائیٹی سے تو کیا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے کیا آپ نے محسوس کیا اپنی سوسائیٹی میں آنے کے بعد یہاں پر رہنے کے بعد تو کمپیریجن کرتا ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے پھر اچھی فیضہ ہے ابھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے ورنہ آپ یہ ناغن کی طرف چلے جائیں یا اپنا یہ پاور ہوت چلے جائیں تو ہزاروں کی تعداد میں موڈسائیٹی جائے وہ بند ہے گاڑیاں دوڑی ہوئی ہیں تو یہاں پر تو اچھی فیضہ ہے یہ جگہ بھی تھوڑا ہائٹ ہے اونچے اوپر ہے تو یہاں ہمیں بالکل محسوس نہیں ہو رہا اور لوگ پرشان ہیں اس طرف گھٹرے اوبر رہے ہیں اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم تو انجائے میں رہے ہیں آپ بھی انجائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ جائے پر میں آج دن میں اتفاق سے مجھے جانا ہوا نورٹ نظامباد بلوک ایچ میں تو میں یہاں سے بابا موڑ نکلے ہوں تو بدبو سے میں یقین مانے میری ناک سڑ گئی ہے تو کیا کچھ ایسا محول آپ کو کیا جی ایف ایس کی سوسائیٹی فیز 1 میں بھی محسوس ہوا نہیں نہیں اس ورے سے نہیں کہ میں آپ یہاں پر رہائش بزی رہیں تو جس کے ورے سے ہم کہہ رہا ہے نہیں ہم میں نورٹ میں بھی رہ چکا ہوں کوترہ میں اورنگی میں بہت ساتھ جگہوں پر میں رہ چکا ہوں تو یہاں ماشاءاللہ ایسی کوئی فیز ہے بہت زبردست محول ہیں اور آئے مزا کرے دیکھیں رات کے بارہ بجھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ بیٹھے میں ٹکاکا کھانے کی تیاری کر رہے ہیں تو اچھا لگ رہے ہیں مرنہ ایسے تو لوگ لاکھوں روپے خرچ کر یہ محول نہیں پا سکتے ہیں زبردست زبردست ابھی گھر کے سامنے نورٹ میں یا ڈیفینز میں کہیں گھر کے سامنے تو پانی جابا ہے یاد ہے کہ خوشگوار موسم میں کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے تو ہم اچھا محسوس کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھوش آپ کا ذائقہ ہمارا یہاں ہے ٹکھا بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا ضائد میں یہ بتا ہے بارش کے بعد نورٹ ٹاؤن ریزیڈنسی آپ کو کیسا لگا؟ یہاں پر پانی وغیرہ کے حوالے سے آپ پریشان ہیں کیچڑ ویچڑ پانی وغیرہ؟ یہ کیا مسائل ہیں؟ وہ اصل میں جو انٹرس ہمارا ہے وہ بابدہ کے بھی رخ ہے اور سائمہ کا پورا پانی رجھان ہے وہ اس طرف ہے یہ ہمارے طرف آ رہا تھے مروگی خانہ وہاں پر تھوڑا سا جگہ متاثر ہے وہ بھی دس سے پندرہ فٹ کے پاس متاثر ہو رہا ہے کہ سائمہ کا پانی آ رہا ہے ورنہ نورٹ ٹاؤن میں تو پانی نہیں دیکھیں خوش جگہ ہے روڈ آپ دیکھنا ہے؟ ویڈیو میں دیکھنا ہے ویسی بات نہیں وہ صرف سائمہ کی پانی یہاں سے نکل رہا ہے نکاسی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پندرہ فٹ جگہ متاثر جس کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں باقی جی ایس والوں نے بہت ماشاءاللہ بہت چھکاں پچھلے سال کے مقابلے میں اس بارے بارشوں میں آپ نے کیا فرق محسوس؟ پچھلے سال کیوں کہ نہیں آبادی تھی اپنا پچھلے سال اب آبادی یہاں پر نئی تھی رہائشی ادبار سے اور دوسرہ پچھلے سال بند مراد کیا بند ان لوگوں نے تیز باعش کی وجہ سے بند کو توڑنے کی وجہ سے پورا سراب کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے نوٹوں کے شروع میں کچھ گڑوں کے اندر پانی جمع ہوا باقی اس سال تو ایک ایسی فضاء نہیں ہے سائمہ میں پانی آیا سائمہ کا پانی پیچھے سے گھوم کے اول بلوک سے ہوتا ہوا یہاں سے گزرا دیوارے گر گئی پورا پانی اندر آ گیا ابھی تو ماشاءاللہ اپس ہم نے کوئی ایسی بات نہیں ہے یعنی کہ یہ بارشوں میں کافی جی ایف ایس نے بہتری کیا ہے بہتری کیا ہے ابھی بھی ان کی جو ٹیم ہیں ماشاءاللہ حالکہ عید کے دین ہیں لوگ عید اپنے بچوں بی بچوں کے ساتھ دشتاروں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ مناتے ہیں لیکن ان کے ٹیم ابھی بھی مستحقم ہیں اور وہ کام کرتے ہیں تو ماشاءاللہ لائٹ بغیرہ سب جو ہے وہ رونک مطلعوشن ہے اور اچھی فضاء ہے پانی کا جمعہ کے محور ہے اچھا گھر میں پانی کی سپلائی آپ کو آ رہی ہے پانی آپ کے گھر میں پورا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نورت ایلیون بی میں میری رہائش تھی سیکٹر نائن میں وہاں پر حالکہ وہاں رہنے کے باوجود بھی پانی آنے کے باوجود میں دو ٹینکر مہینے میں خریتا تھا اب مجھے سبا سال ہونے والے ہیں میں نے پانی ابھی تک ایک ٹینکر بھی نہیں خریتا انہوں نے چاند رات کی دن حالکہ انہوں نے پانی آ رہا تھا چاند رات کی دن انہوں نے نلوں میں پانی پیپوں کی ضرورت مچانا تھا لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے آئیٹری ہمارے پاس آج بھی آئے آج بھی پانی نے کھول دیا اب اتنا پانی ہے سب لوگ مطمئن ہیں لائٹ کے حوالے سے بتائیں لوڈ شیڈنگ کیا تھی چل رہی ہے بارش ہو کے موسم میں کوئی پریشانی ہے لوڈ شیڈنگ سے پہلے جرمیوں میں تھوڑے بہت پریشانی یعنی اس سے پہلے بارش تو پہلے مسائل تھے ابھی تو ماشاءاللہ چونتہ دن ہے ابھی ہمیں کوئی اگر لائٹ کسی وجہ سے جاری تو خون آ جائے ٹھیک ہو گیا اچھا زائد بھئی یہ بتائیں کہ گوڑ بلاک والا سین تو بتائیں وہ جو زمین کریک ہو گئی اس میں کیا سین ہے وہ کسٹرکشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہمارے چھے پروجیکٹ اس وقت مارکٹ میں آن لائن ہے یعنی انڈر پروسس ہے اپنا خان بھئی وہ جگہ کب سے کم تیرہ سے چودہ فٹ گہ رہا ہے اب وہ بچارہ جو مالک تھا وہ بھی نا سمجھ تھا اور جو چھکے دار تھا وہ پتہ نہیں سمجھدار تھا دیکھیں مالک تو یہ ہر صورت کوشش کرتا ہے اگر اس کے پیسے بچیں اگر اس نے اگر مشال کا طور پر لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے بچا کر اس نے دوسرے کو کام دیا ہمیں نہیں دیا وہ اس لین سے ناواقف تھا اب جو ٹھکے دار تھے وہ تو بھئی گھر بناتے ہیں وہ تو سمجھتے تھے ہاں اب وہ ان کو چاہیے تھا کہ بھئی وہ تیرہ فٹ تو گہ رہا ہے اب ان کو چاہیے تھا کہ ریل جو مٹے ہم انجینئر کے روح سے کہتے ہیں کہ بھئی جو ریل مٹی اسے تین فٹ نیچے جا ہے تو تین فٹ اس سے نیچے جا گیا ہے وہ گڑھا کھوتے ہیں اٹھالہ انچ کا پھر ہم لوگوں نے پنگہ سو پانچ میں دو فٹ روڈی ڈال کر ٹینکر سے پانچ چھول گیا پھر دھرمش کیا وہ بیٹ گیا اس کے بعد وہ نو دس یا یارہ پیلر ڈالتے ہیں وہ بیچ میں پیلر کھا گیا ہے اور اتنے ہائٹ میں کم سے کم بیچ میں ایک پیلیں بیم گھوماتا یعنی رو بیم گھوماتا جس کو راف بیم کہتے ہیں اور یا پھر جو ہے جو ہم نے ڈبل نائن ایڈ میں کیا اور مٹی اس نے ایک ساتھ ڈال ہے بھائی جو بارہ ہزار رو پر ڈمپل بشارل مرشن نے لیا ہوگا تو اس نے کہتے ہیں بھائی دو سو میں ڈال ہوں گے دو تین ساتھ آزار لیتا اب وہ مٹی ڈالنے کے بعد پھر اس نے جو ہے چکنی مٹی تھا وہ پھولتا ہے تو اس نے پانچ چھے ٹینکر پانیاں ڈال گیاں اندر جائے بڑا نقصان ہوگیا ہے مالک کو پھر میں نے دیکھا میں گیا اس سے میں نے کہا کہ دیکھو اب تم بھول جاؤ اب تم اس کو سال دیر سال چھوڑ دو جب تک برابر والا نہیں آئے یا تو بارش کے بعد تم اسٹیپ لو یا برابر والا آ جائے وہ مکان جب بنائے گا تو تمہارا سے سپورٹ مل جائے اس کو کیا سمجھ با ہے نہیں مانا آپ کی بات چلے ہمارے پہلے پروجیکٹ کے بارے میں ہوتا ہے چاروں طرح اس کے پانی ہے اٹھارہ سو ستکتر جو ساریسہ والے ہیں جی جی وہ تو ہمیں گیارہ فٹ نیچے گئے ہیں چار تو پانی ہے لیکن وہاں لات ہے سیٹ ہے اور ہمارا سیکنڈ پروجیکٹ کی کیا حال ہے اس وقت ساس سو تین کے ساس سو تین کے یہ بیورز میں دکھا دوں کہ اس وقت اندھیرہ ہو رہا ہے ساس سو تین تو یہ ساس سو تین ہمارا ہے یہ اس وقت سیکنڈ فلور پر چلے گئے ہیں یعنی فرس پلور پر ہم چلے گئے ہیں اس کی چھت دل چکی ہے تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ساس سو تین کے حوالے سے بتائیں یہ بھی ہم یارہ فٹ نیچے گئے ہیں یہ بھی ٹھوس جگہ ہے ماشاءاللہ بھی اور تائرہ باجی کے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا ہے تائرہ باجی کا جو ہم نے کچھا چھوڑا ہو گیا اب کیا سین ہے ان کا اب یہ ہے کہ مٹی بہت اچھا انداز میں بیٹھ چکا ہے اب انشاءاللہ ایت کے بعد موقع محل دیکھنا تو یہ تو پھر تائرہ باجی کے لئے اچھا ہو گیا اچھا ہو گیا ہم تو اسی لئے حالانکہ ہمیں نقصان ہوا مٹیریل بڑھ گیا اس وقت جو ہے سیمیٹ ریٹی بڑھ گیا سیمیٹ ریٹی بڑھ گیا وہ نو سو کچھ روپے گیا نو ہزار کے تقریب تھے اب یہ دس ہزار سے زیادہ بڑھ گئے اور سیمیٹ میں بھی اضافہ ہو گیا لیکن ہم نے ان کا خیال کیا اب وہ مٹی سیمیٹ ریٹی بڑھ گیا انشاءاللہ ایت کے بعد موقع محل دیکھ کر جائے اور ڈبل نائن ایٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ جگہ خود کوئی نہیں ڈبل نائن ایٹ بھی بالکل آج صبح ہی میں نے وزک کیا ہے اور ہمارا یہ فیف پروڈ جو ہے ہمارا یہ آر اکیس سو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ اس کی پردی کا کام اور اس کی چنائیاں کب شروع ہوں گی انشاءاللہ اب تو ہمیں ماشاءاللہ سے اس کا پلسٹر وغیرہ فائنل فینشنگ کا بھی کام مل گیا تو وہ جو ہے مستری پردی سے میری بات ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ چونتے روز یا پانچے روز بھی ہم دونوں باشوں بھی تنائے شروع کریں زبردست زبردست یعنی ہمارے اللہ کا شکرہ چھٹے کے چھے کے چھے پروڈ جائے اس وقت سکسسپول ہے اور پاندرہ سو پانچ ہمارا چھٹا پروڈ جائے ابھی کرنٹ چلے وہ تو ماشاءاللہ چھت دلچو کی ترائیاں دباکے ہو گئی ہیں لوہا لٹ ہو گئی ہیں جن کی کسٹرکشن ہم نے کی وہ سب وی آئی پی ہو گئی ہیں اب تک باعش ہو گئی ہیں ویسے میں ایک بات بتاتا ہوں جن کی کسٹرکشن اس وقت انڈر پروسیزن کے لئے بارے نیارے ہو گئے یعنی کہ ترائیاں وی آئی پی ہو گئی ہیں میں نے کھڑا کیا ہے ابھی تک میں نے پانی مالنے کی ضرورت نہیں پڑی بارش نے ایسا کام کر دیا چاروں طرف جھلمل جھلمل کر دیا تو جیسے کہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت زائد بھائی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میں آپ کو اگر دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر جی ایف ایس نے بہت بڑا اس وقت ایونٹ کیا جس کے اندر ریفان صاحب نے اونٹ دیا پانچ چھے انہوں نے بقاعدہ بچیاں دیں اور بہت اچھا سسٹم دیا جی ایف ایس نے ماشاءاللہ زائد بھائی ایف ایس کے حوالے سے بتا ہے آپ کے گھر پر گوش آیا ہاں یا ماشاءاللہ بڑا احتمام کیا طیب بھائی ماشاءاللہ جنرل مینیجر جو پروجیکٹ مینیجر ہے آپ نے بھی کیا میں نے بھی کیا لیکن لوگوں نے ماشاءاللہ بڑا احتمام سے گھروں میں ماشاءاللہ زائد بھائی آپ نے بھی کوئی ہلکہ نہیں کیا تین بکرے دو دمبے اور ایک بھچڑا ماشاءاللہ کوئی مطلب چھ ساتھ لاکھ روپے کا سمان آپ نے بھی ہمٹا دیا نہیں نہیں جو ہے بات زائد بھائی فیکٹ ہے نا یہ ماشاءاللہ بڑا احتمام سے حالکہ میں تو حیران ہوں سر ایک ایک بچی ایسوں کا یہاں پر جو کھڑی بھی تھی وہ میرے حساب سے اٹھارہ لاکھ پندرہ لاکھ سے کم تھی کانی نہیں ہے اور وہ مالک جو آنر ہے اسے زبیر وغیر خود پہنچانے آئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بڑی بات ہے تیب بھائی نے بھی دیا عرفان صاحب کا بھی گوش آئے ہیں اور اپنے ورگروں کا بڑا خیال رکھا حلیم اور ماشاءاللہ وہ بیشتے رہے ہیں اور پچھلے سال بھی بڑے احتمام سے گوش آئے ہیں گوش آئے ہیں تو یہ مطلب ان کو اس جگہ سے محبت ہے ہم لوگ سے محبت ہے اور یہاں کے الائٹی بھی چاہیے ان سے بھی محبت کریں اگر انسان ہیں انبیاء وہ کمی سے پاک ہے فرشتیوں سے تو خطائیں ہوتی نہیں ہیں تو انسان سے کوئی خطا ہو جائے خطا ہو جائے تو درگزر کریں اید اپنے بچوں بیبیوں کے ساتھ گزارنے کے بجائے ان لوگوں نے کل کا دن بھی یہاں لگایا پورا دیں پورا دیں آج کا دن بھی لگایا اور ہمارے گھروں میں بھی یہ آئیں گوش کا پہنچانے کے احتمام کیا تو اس پہ ان کو ہر الائٹی یہاں کے رہائشی ہے ان کو ویڈنگ کہیں اور شکریہ آدھا کریں تو ایملہ بلڈر کہاں کرتے ہیں نہیں نہیں کوئی لیفٹ نہیں کرتا بہت افراد افری اور نفس نفسی کا وقت ہے اس وقت اور ماشاءاللہ سے ہر چیز کا خیال رکھا شکور صاحب پوری مینجمنٹ ٹیم انجینئر نظیر بھی کل آئے آج بھی آئے کل بارش میں وہ کھڑے ہوئے تھے آج بھی آئے میری ملاقات ہوئی سوپیریئر کے اندر اس وقت وہ پانی نکالنے میں لگے ہوئے تھے لائٹ کا بڑا نظام ہوا ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ مینی ہوئی واپس آگئی اید سے پہلے ہماری بھلائی تھی تو وہاں پہ ان لوگوں نے سیوریج کیلئے لینڈ انہیں کھوڑا ہوا تھا جی 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 میں نے کہا بھے نظیر بھائی آر دیکھو ابھی ہماری بھلائی ہے ابھی سب کھوڑ دیا تو اب تو بھی ریت ہمیں پتانا ہے کام چلانا ہے بارش ہاری ہے سمجھ دی یعنی اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے دوسری دی میں نے کہا وہ تو میں نے چال پانچ ٹینک ریولن سے رجوع کیا کسی کا پائے پٹنے لمبا نہیں آگے سے پھر انہوں سے کون آران فران جہنو کر دیا تو یہ مطلب ہے میں ہی سوچتا ہوں کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے بلڈر ذاتی طور پر ہر بندے کی جو گریبنسیز ہیں ان کو دور کرتا ہے ہم ان کے نمائندے سے ان کے منیجمنٹ والے سے لوگوں سے ملے تو ہماری بات سنتے ہیں اللہ بھی وہ کہہ سکتے تھے ہم کیا کر سکتے ہیں بھی عملہ نہیں گزارا کرو میں اصل میں فون کیا کہ خالد بھائی ہوا نہیں آپ رہے میں گاڑے لے کے آ رہا ہوں یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ انفرادی طور پر ہر بندہ ان سے کنیکٹ ہے کنیکٹ ہے ہر بات لیتے ہیں اور سیریس دیتے ہیں گھروں کے بار مٹی کا مسئلہ تھا میں ایک مولوی آدمی ہوں میرے اپنے ایک وہ ہے کہ انگر میں کوئی اٹھارا نہیں ہوں جو لوگ دیکھیں گے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے لیکن انسانیت ہے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں درگزار کرنا چاہیے اچھے اخلاق سے ان سے انفرادی ملے تو ہمارے کام انشاءالہ میں بہتر ہوئی یعنی کہ بہت اچھی وقرید آپ کا خیال ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے گزری جو اس وقت کراچی کا برا حال ہوا ہوا ہے اللہ معاف کریں بابا موڈ سرجانی ٹاؤن پاور ہاؤس آپ کا ناغن چورنگی سے آگے ناغن پر تو خیر پانی نہیں کھڑا ہوا لیکن ناغن سے آگے اگر آپ نورت ناظر آباد بھی چلے جائیں میں جیسے نورت میں بتا رہا ہوں خون تہر رہا ہے یعنی کروڑوں روپے کے بنگلے بنے میں نورت ناظر آباد کا کوئی بھی مائیکل اگر آکر آکر بولے کہ میں ہزار گز کے پانسو گز کے گھر میں رہتا ہوں اور میرے گلی صاف ہے جگہ جگہ علائش وغیرہ پھیکے سر میں آپ کو زائد بھائی بتا رہا ہوں خدا ہی قسم اس کا گھر چار سو گز کا گھر ہے یعنی کہ تین سو پچیاسی گز پہ کوئی اور گھر ہے وہ گلی پوری دو سو چالیس گز کی ہے اور وہاں پہ یقین مانے گلی میں کوئی پوچھنے حال والا نہیں ہے خون بھیرہا ہے پانی کے ساتھ پوری گندگی بھیرہی ہے پوٹے پڑے میں اللہ معاف کرے جو بیچ میں نورت ناظر آباد کے بلوکوں کے بیچ میں جو نالے چلنے وہاں پر ہی علائشیں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی اٹھانے والے کے لیے گاڑی ابھی تک فیلال اس وقت تک نہیں آئی گی ماشاء اللہ اس عطبان سے انہوں بڑا ہے نا کافی بہتر مینجمنٹ نے کام کیا نا اور ابھی دیکھیں ابھی تو رہائش ہوئی کیا ہے دو پرسن رہائش ہے نہیں نہیں ون پرسن بھی پوری نہیں ہے میرے ساتھ سے آنے والے وقت میں حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ابھی ہم رہائش نہیں دیں گے ہم کام کرنے کے بعد سکوت کرنے کے بعد لیکن انہوں نے غریبوں کا خیال رکھا ہے بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں کہ قبل از باق آپ لوگوں نے آگے رہائش کر لی ہم نے 50% 80% پر آپ لوگوں کو رہائش دے دی کتنے لوگوں نے یہاں پر رہائش کرنے کے بعد آگے پیمنٹ اتاری چند مثالیں ہمارے سامنے ہیں کتنے لوگوں کی ابھی بھی ڈیوز باقی ہیں بقاعدہ تو یہ کریڈٹ ہے اچھا میں نے ایک چیز اور دیکھی مطلب کہ میرے بارے میں تھوڑا سا ویورز کو بتا دیں کہ میں ویڈیوز وغیرہ جو اپلوڈ نہیں کر رہا ہوں اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا لوگوں پر کوئی امپیکٹ وغیرہ اس کا پڑھا ہے مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے مطلب افان بھئی اصل میں لوگوں کے تو آپ دلوں میں راج کرتے ہیں اور لوگ کافی ناؤمید ہو گئیں کہ افان بھئی کیا نراز ہو گئے مجھے تو یہ بھی سننا ملا کہ نوٹ ٹاؤن میں بات کر کے افان صاحب چھوٹ ہو جائیں گے اب ماشاءاللہ آپ گھر کی مصرفیات پر گھر کی منیجمنٹ گھر بنانے میں لگے ہوئے تھے اب آپ کا ایک شکل نظر آرہ ماشاءاللہ گھر پہ تو میں بھی آپ سے گدائش کروں گا کہ اب ماشاءاللہ گھر کا آپ نے وہ کمپریٹ کر لیا ہے تو اب مارکٹ میں آپ آئے آپ کے جو ویورز ہیں وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں ارے سر بہت شکریہ زائد بھائی بہت شکریہ ایک کی خوشی ہے کہ آپ کو ایک ویڈیو دیکھ کر ایک 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 زائد بھائی دیکھیں ذاتی طور پہ جی میں بات آپ کی گاٹ رہا ہوں ذاتی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہر بندے کو انفرادی طور پہ بڑی سرویس دیتا ہوں سرویس مراد یعنی اگر ایک سبسکرائبر ویور مجھے کال کرتا ہے تو مجھے میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو پوری پوری سرویس دوں یعنی پندرہ منٹ اور آدھے گھنٹے کی رہنمائی مجھے کرنی پڑتی ہے اب میں گھر کے معاملات آپ کو پتا ہے کہ رہتے ہوئے گھر بنانا بہت زیادہ مشکل ہے خالی گھر میں گھر بنانا تو آسان ہے لیکن گھر میں رہتے ہوئے فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے دو سال سے جمیوی چیزوں کو کھاڑ کر آگے پیچھے موو کر کے گھر بنانا میرے لئے بہت مشکل ہے یہ ٹاسک تھا لیکن الحمدللہ سمر عمدللہ رمضان ہوگے فوراں بعد عید کے بعد میں نے کام شروع کروایا ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا مجھے الحمدللہ سوہ مہینہ ہو رہا ہے اور میں اب فارغ کی طرف جا رہا ہوں تو انشاءاللہ بہت جل میں مارکٹ میں آؤں گا انشاءاللہ اپنے ویورز سبسکرائیور کے لئے وہی دوبارہ سی طریقے سے روٹین کانٹنٹ بناوں گا میں تو میرے انشاءاللہ تو یہ زائد بھائی تھے میرے ساتھ ویورز تو زائد بھائی کچھ بتائیں جی ایف ایس کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے ویورز کو سبسکرائیور کو انفرادی طور پر بتائیں جی ایف ایس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی ایف ایس سے ماشاءاللہ جو انہوں نے عید میں ماشاءاللہ لوگوں سے محبت کا اظہار کیا اب لوگوں کی جو چاہت ہے کہ بھائی بجلی گھروں تک میٹر وغیر لگ جائے لیس کے کاغذات پہنچ جائے یہ بھی لوگ اس میں شکشبہ میں ہیں تو جی ایس ون سے گزائش ہے کہ جو لوگوں کی چاہت ہے اس چاہت کے مطابق یہ لیس کے جو جو رہائش بزیر لوگ ہیں جنہوں نے زمین خرید لیا ہے وہ لیس لیس وغیرہ کاغذات لیس ان کو دے دیں اور دھر گھر میٹر وٹر لگا دیں تاکہ لوگوں کو یہ سید میں خوشی رہے اور ایک اور خوشی کا سما دیکھتا نصیب ہوتا مطلب روڈ وڈ بنا دے پانیوانی تو سب کچھ اللہ کا شکر مطلب انفرائش سیکشنر تھوڑا بہتر کر دیں میک اپ کر دیں ایک بات ہمارے دوستوں میں گیزلنگ میں بھائی وغیرہ آپ کے برشداب آتے ہیں اب کیونکہ چال پانچ سال ہو گئے اب ہر ایک کو مطمئن کرنا ہر ایک سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے اب ہر ایک سوال کا جواب جی ایف سال خود دے دیں اور ووڈ بنا دیں لیس دے دیں اور دے دیں تو پھر تو زبردہ سجا گا مزہ آ جائے گا پھر تو نہیں سننے میں آئے انشاءاللہ لیس ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ بہت جل لیس دے دینا شروع کریں گے کیونکہ وہ کچھ معاملات تھے پچھلے سال کے وہ کلیر ہو گا جس پر ہمارے دو تین بندے ہیں جو ان کو ریسیو ہوئی بقاعدہ لیس دنالے میں سالا بہرحال وہ بھی انشاءاللہ مسئلہ حال ہو جائیں گے اچھا یہ بتائیں زائد بھائی کہ سبسکرائبر میرے ویورز جو ہیں میرے جو کانٹینٹ دیکھتے ہیں جو میرے ساتھ ہمارے ساتھ سیل پرچیز مارکٹ میں آتے ہیں اس حوالے سے کچھ ان کو کہنا چاہیں کہ وہ تھوڑا سا بھی جو ریٹ ہائی ہو گئے کسٹریکشن کے حوالے سے اور پروپرٹی سیل پرچیز کے حوالے سے جو بینفٹ گورنمنٹ نے دیئے ہوئے تھے وہ سب ختم کر دی ہیں جیسے کہ رجیم چینج ہوئی پوری انٹرنیشنل لیویل کے اپنے امان خان کی میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے بھائی آج کی تاریخ میں ابھی بھی آپ گھر بنا لے ورنہ آنے والے وقت میں ایک ایمانوں کی کراچی شہر میں جس کا پروٹ ہے گھر ہے وہ خوش نصیب ہوگا ورنہ گھر خریدنا گھر بنانا اتنا آسان گے آپ خود میریجمنٹ کرتے ہیں سمان خریدتے ہیں تو آپ کا انتاظہ ہو جائے گا کہ اس وقت ایک ہزار روپے کے دو کلو آدمی گھی تیل نہیں خرید سکتا اتنی مہنگائی بڑھ لی تو آپ سے گزائش ہے کہ آپ کی اگر زمین یہاں پہ ہیں تو آئیں ایک ہزار روپے کے سمیٹ کی بوری ہو گئی یہ جائے سمیٹ ہو گئی ہے جو سولہ ہزار روپے کا ریتی کٹ رہا کھاتا تھا وہ بائیس ہزار تیس ہزار کا ریت چل رہا ہے پانی جو ہمارے سترہ سو پر ملتا تھا تین ہزار کا ریتی والن سے میں نے اس نے کہا کہ ملانا صاحب میں سولہ ہزار میں آپ کو ریت دے کے خوش تھا اس وقت تیس ہزار میں آپ سے توتو میں میں ہو رہا ہے میں اس میں ناخش ہوں کیونکہ مجھے کچھ مل رہا ہے مل رہا ہے مرکت ختم ہو ابھی مہنگائی بڑھ رہی ابھی بھی وقت ہے بھائی ہم ہمارے وہی مشن ہے کہ جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں آئیں مارکٹ میں مارکٹ میں آئیں بیٹھے ہم سے ملیں کام کریں اور شروعات کریں ایک ایٹ رکھیں اس پیسے کے بعد سے ہم ریجمنٹ کر دیں گے انشاءاللہ آپ دل سے ہمیں دعائیں دیں ایک ایٹ رکھیں اللہ برکت پوری بنا کے امپائر بنا دے گا تو زائد بھائی بہت شکریہ یہ میرے ساتھ زائد بھائیت ہے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پر تککہ پارٹی کا سسٹم کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرا تککہ جو ہے وہ اپنے جوبن پر چل رہا ہے ایک جو ہے میں نے اپنا سسٹم اتار لی ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ زائد بھائی میرے کو بتائیں گے چکر کہ زائد بھائی آپ کو میرا تککہ کیسا لگا ماشاءاللہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ سیل پرسیز میں آگے ہیں اور کاملات کے کام میں آگے ہیں پکان سینٹر بھی آپ نوٹ پور میں چل رہے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی آپ کا بڑا کام ہوگا دھوک بچھے گا ماشاءاللہ 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 تینکیو تینکیو تو ویور جیزائد بھائی نے ماشاءاللہ تککہ کھایا ہے اور کھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے انہوں نے تو یہ ہمارا چھوٹا موٹا انٹرٹینمنٹ ہے میں تو کرتا آ رہا ہوں آپ کے سامنے جیسے میں نے کڑائی بنائی تھی اور دوسری چیزیں میں بناتا رہتا ہوں تو اب تو ماشاءاللہ سے اچھا تھوڑا سا میں ویو دکھا دوں کہ یہ تھوڑا مرا کام عام کروالی ہے اپنے گھر کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاید تھوڑا موٹا دیزائن لگا آپ کو نظر آجائے تو یہ آپ دیکھیں ماروال وغیرہ تھوڑا بہت لگا لیا تو آئی ہوب آپ لوگوں کو یہ چھوٹا سا ویلوگ میرا اچھا لگا ہوگا میں محمد افان شیخ میں ساتھ جڑے رہی ہے اور یہ ایک 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 ایکسکلوزف ویڈیو تھی جو زائد بھائی کی اور ہماری ایک پرسنلی تھی جو ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور الحمدللہ سمال الحمدللہ انشاءاللہ میرے آنے والے وقتوں کے اندر ورحمت اللہ وبرکاتہ